اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو بیٹا نائیت کلاس آج ہم لوگوں نے الگوریتھم کی اگزیمپلز دیکھنی ہے کل والے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ الگوریتھم کو لکھنے کے لئے کس طرح کی نوٹیشنز ہی ہوگتی ہیں جن میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ सٹارٹ کیا ہوتا ہے انپوٹ کیا ہوتا ہے ایپلز کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا سٹ کیا کرتا ہے آوٹپوٹ کیا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پھر دیکھا تھا کہ سٹوپ کیا ہوتا ہے آج انہیں نوٹیشنز کو استعمال کر کے ہم دیکھیں گے کہ الگوریتھم کس طرح لکھا جاتا ہے using that نوٹیشن which we have studied in the last lecture تو سب سے پہلے ہم فرس پرابلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے دین اس کے الگوریتم لکھنے کی طرف جاتے ہیں پرابلم کیا تو فائنڈا سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج او پائیو گیون نمبر دیئے گئے پانچ ادات کا حاصل جمع حاصل ضرب اور اوست معلوم کرنا تو بیٹا اب اس کے الگوریتم کی طرف جاتے ہیں اچھا تو بیٹا سب سے پہلا سٹیپ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی الگوریتم لکھا جاتا تو وہ ہمیشہ سٹارٹ سے لکھا جاتا ہے کیونکہ سٹارٹ جو کی ورڈ ہم نے کل دیکھا تھا وہ سٹارٹ کسی بھی الگوریتم کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو سٹیپ ون ہمیشہ جو الگوریتم کا ہوگا وہ کیا ہوگا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم نے کرنا گیا اس الگوریتم کے اندر فائیو نمبر جو ہیں ان کا سم پروڈکٹ اور ایوریج پوائنٹ کرنا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان پانچ نمبر کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پانچ نمبر ہیں کون کون سے تو سب سے پہلے ہمیں انپوٹ لینے پڑیں گی یوزر سے پوچھنا پڑے گا کہ کون کون سے پانچ نمبر ہیں جن کو آپ لوگ انہیں ایڈ کرنا ہے سم مطلب حاصلے جمع ایڈ کرنے سے جو آنسر آتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے حاصلے ضرب مطلب ضرب کرنے سے ملٹیپلائے کرنے سے جو آنسر آتا ہے اور ایوریج ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی کومن نمبر کوئی کومن پوائنٹ کون سے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ پانچ نمبر یوزر سے مانگنے پڑیں گے تو کل ہم لوگ انہیں نوٹیشن میں دیکھا تھا کہ جب ہم نے یوزر سے کوئی ویلیو لے دی ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم انپوٹ یوز کرتے ہیں ایسی ہی ہے تو سٹیپ ٹو میں کیا آجے گا انپوٹ نمبر این ون این ٹو این ٹری این پور اینڈ این فائیو اس کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سم فائنڈ کرنا ہے پروڈکٹ پائنڈ کرنا اور ایوریج پائنڈ کرنا تو سم پروڈکٹ اور ایوریج اس کے یہ تینوں نام استعمال کر کے میں اپنی جو میمری ہے اس کے اندر میمری لوکیشنز تین طرح کی بناوں گا اور ان کو یہ تین نام دوں گا کہ پہلا نام سم دوسرا نام پروڈکٹ اور تیسرا نام ایوریج اور پھر ان کے اندر ویلیوز سیو کر رہا ہوں گا اب ویلیوز کی اس طرح سے سیو کروائی جائیں گی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سم کی تو سم آپ لوگوں کو ابھی میں نے بتایا کہ سم کا مطلب ہے جتنی ویلیوز دی گئی ہیں آپ کو ان سب کو ایڈ کرنے سے جو آنسر آتا وہ سم ہوتا ہے تو سم کی ویلیو ہم کیسے فائنڈ کریں گے سٹیپ تری میں سیٹ سم ٹو این ون پلس این پرو پلس این تری پلس این پور اور پلس این پائی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں کو سم کی ویلیو مل دے گی اب پروڈکٹ کا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ کے اندر ان پانچوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کی لائن ہم سٹیپ فور کے اندر کیسے رکھیں گے کیسے ویلیو اس کی کیلکولیٹ کریں گے سیٹ پروڈکٹ ٹو این ون این ٹو این ٹری این پور این پائی ان کے درمیان میں ملٹیپلائے کا سم بلہ مطلب ان کو ملٹیپلائے کرنے سے جو آنسر آرہا ہے اس کے بعد اب ایوریج فائنڈ کرنی ہے ایوریج فائنڈ کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے بیٹا جتنی ویلیوز دی گئی ہیں ان کو ایڈ کرو اور ان کو نمبر اور ویلیوز کہ مطلب وہ کتنی ویلیوز ہیں دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے اس نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو آنسر آپ لوگوں کے پاس آئے گا وہ ایوریج ہوگا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری ویلیوز کو ایڈ کرنا جو آپ کو دی گئی ہیں اب ساری ویلیوز میں پہلے ہی ایڈ کر کے ایک ویریابل کے اندر رکھ چکا ہوں سم میں تو میں ایوریج کیسے فائنڈ کر سکتا ہوں کہ سم کے پاس ان پانچوں کو ایڈ کرنے سے آنسر جو آ رہا وہ پڑا ہویا میں اس سم کے آنسر کو فائیو پر ڈیوائیڈ کر دوں کیونکہ ٹوٹل فائیوز ہیں تو میرے پاس ایوریج کا آنسر آ جائے گا سٹیپ فائیو کیا بنے گا سیٹ ایوریج دو سم ڈیوائیڈ بائی فائیو تو اس طرح سے بیٹا ہم نے اب یہ ویلیوز تو فائنڈ کر لی اب مجھے آنسر بتانے بھی ہیں تو کھل بھی میں نے بتایا تھا کہ اب مطلب ریزلٹ کو ڈسپلی کرنے کا ٹائم آئے گا تو جب ریزلٹ ڈسپلی کرنا ہوتا تو اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ آؤٹپوٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں تو سٹیپ سکس میں کیا ہو جائے گا آؤٹپوٹ سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج ان تینوں کی ویلیوز آؤٹپوٹ کروا دو یوزر کو دکھا دو ڈسپلی کروا دو سٹیپ سیون کے اندر یہ سٹوپ ہو جائے گا کیونکہ یہاں تک الگوریخم اپنا کام کر چکا تو بیٹا اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم دونوں کے دونوں اسی طرح سے لکھیں گے اردو میڈیوم والوں کے لئے کوئی الادہ اس طرح سے نہیں انہیں نے کرنا کہ سٹیپ ٹو کے اندر وہ لکھ رہے ہیں مرحلہ دو انپوٹ نمبر اینڈ ایک اینڈ دو ان کو اس طرح نہیں لکھنا انہوں نے اسی طرح ہی لکھنا ہے اس کو الادہ مطلب اردو میں لکھنے کیونکہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جس نوٹیشن کو یوز کر رہے ہیں وہ یہ والی نوٹیشن ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بدلنا نہیں ہے اب ایک اور پروبلم دیکھتے ہیں دوسری پروبلم یہ ہے بیٹا کہ ہم نے ایک متحرک جسم کے دیئے گئے ماس اور اس پر لگائے جانے والی فورس کی مدد سے اس کا ایکسلیریشن معلوم کرنا ایک بوڈی موو کر رہی ہے آپ کے پاس اور اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے اس ڈائریکشن میں اس کا ماس میں کہتا ہوں اے میں اور اس کے اوپر لگائے جانے والی فورس اے پر تو آپ لوگوں نے فائنڈ کیا کرنا ہے اے ایکسلیریشن جنہوں نے تو بیٹا نیوٹن کا سیکنڈ لاؤف موشن پڑا ہوئے اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ پڑا ہوئے کہ ایف اس ایکولز ٹو اے میں کے فورس جو ہوتی ہے وہ ماس اور ایکسلیریشن کے برابر ہوتی ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کے برابر ہوتی ہے اب اگر اے کو میں ادھر لے کے جاؤں گا تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایف اوبر اے اس سے ماس کی ویلیو فائنڈ ہو جائے گی لیکن اس نے کہا کہ میس ہمیں دیا ہوا تو میں نے فائنڈ ایکسلیریشن کرنا ہے تو ایکسلیریشن کو میں ادھر لہنے دوں گا میس کو ادھر لے جوں گا تو فورس ڈیوائیڈ بائی ماس میرے پاس ایکسلیریشن کا انسر آ جائے گا تو اگر جنہوں نے نہیں بھی پڑا ہوا تو بیٹا وہ یہ ایکویشن یاد رکھیں اے ایکسلیریشن کی مدد سے میرے پاس ایف کی ویلیو دی ہوئی ہے ایم کی ویلیو دی ہوئی ہے اے کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو ایم کو میں ادھر لے کے جاؤں گا یہ ڈیوائیڈ ہوگا اور میرے پاس ایکسلیریشن کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کس کا الگوریثم کس طرح دیکھا جائے گا تو الگوریثم میں سب سے پہلا سٹیپ بھئی سٹارٹ سٹیپ ٹو کے اندر مجھے فورس اور ماس کی ویلیو جو ہے وہ یوزر سے انپوٹ کروانی ہے تو اگر میں لکھوں گا کہ سٹیپ ٹو انپوٹ نمبرز دو نمبرز انپوٹ کرواؤ کون کون سے دا فرسٹ بانیز ماس اینڈ دا سیکنڈ بانیز فورس اور ایکسلیریشن اب مجھے ایک ویریابل لینا پڑے گا ایکسلیریشن اور اس کی ویلیو میں کیسے فائنڈ کروں گا کہ سٹ ایکسلیریشن ٹو فورس ڈیوائیڈ بائی ماس کے پاس آنسر آجئے گا اب ہم نے ایکسلیریشن کو ڈسپلی کروانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سٹ اپوٹ کے اندر آوٹپٹ ایکسلیریشن اور سٹ اپوائیڈ کے اندر یہ سٹاپ ہو جائے گا مطلب ختم ہو جائے گا یہ دو ایکسیمپلز تھی بیٹا ہوپفولی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے بک سے آپ دیکھ لیں اردو انگلیش میڈیوم والے سیم آج اس کو فولو کریں گے اسی بک کو یہ وہ فرسٹ اگزیمپل ہے جو بھی ہم لوگوں نے کی ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ اگزیمپل ہے ڈائیڈ کے اندر آپ کے لکھئے ہیں ٹوٹل تین اگزیمپلز تیسری اگزیمپل بیٹا آپ لوگوں نے خود کرنی ہے خود سمجھنی ہے ہے بہت ہی آسان اس کے اندر اب آپ لوگوں نے دیکھنا وہ لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے کیا ایک کیوب کا ایک جو بوگس ہے اس کیوب ہے اس کا والیوم آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے فارمولا میٹ کے اندر پڑا ہوا ہے یہ اور کے سامنے الگوریتھم ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے البتہ مجھے ایک امید پوری ہے کہ آپ لوگوں کا یہ سمجھ آ جائے گی اور باقی بھی اگزیمپل سمجھ آ گی ہوں گی لیکن اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ جائی تو وہ پچھلا لیکچر ایک دوبارہ ریوائز کرے کیونکہ جس کا پچھلا لیکچر کلیئر ہے اسی کو یہ سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی